رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحان عبادت کا مہینہ اسلام علیکم ماہ رمضان پر یہ خاص پروگرام لے کر حاضر ہوں میں زمیر حاشمی خدا پاک نے رکھی ہے روزے میں عجب حکمت کہ دو طرفہ روزے دار پر اللہ کی رحمت ادھر پاکیزگی یہ روح کا سامان ہے روزہ ادھر ہوتی ہے بہتر اس سے روزے دار کی صحت ناظرین اس پروگرام میں ہم عام طور پر رمضان روزے داروں کے مذہبی اور سماجی پیغام پر گفتگو کرتے ہیں رمضان کے سماجی پیغام پر گفتگو کرتے ہیں اور روزے داروں کے مسائل کا حطہ کرتے ہیں خاص طور سے جو سوال آپ کے ایمیل کے ذریعے یا ٹیلی فون کے ذریعے آتے ہیں ان کا بھی جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ روزہ رہے گا روزہ اور صحت روزے داروں کے طبی مسائل پر صحت سے متعلق مسائل پر بات کریں گے تو آجے شروع کرتے ہیں محفلِ رمضان محفلِ رمضان میں روزے داروں کے صحت سے متعلق مسائل پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں یونانی معالج ڈاکٹر افروز طالب صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت خیر مقدم آپ کا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پروگرام کے شروع میں کئی لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ان کی صحت پر مزیر اثرات پڑتے ہیں کئی لوگ ہمت نہیں کر پاتے کہ ہم تو ویک ہیں ہم تو برداشت نہیں کر پائیں گے روزے سے کیا کچھ انسان کے انٹرنل جو قوتیں ہیں ان کو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا صرف کمزوری آتی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کمزوری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے جس طرح سے ایک مثال لے لیے کوئی گاڑی ہوتی ہے اور دیرے 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 کر کے اس میں کچھ دقتیں آنے شروع ہوں اس سے پہلے اس کی سرویس کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ایک مہینہ یہ سرویسنگ کا مہینہ سمجھ لیجئے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا مہینہ اس میں سارے آزا کی سرویس ہو جاتی ہے اور بہت ہی قائدے سے بہت ہی سچارو طریقے سے سارے آزا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں عام طور پر کی دیکھا ہے ہم نے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے روزہ کا آغاز کرتے ہیں تو خاص طور سے دوپہر تک کا جو وقت ہے اس میں بھوک کی پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے دوپہر سے بعد کا وقت گزر آنے لگتا ہے تو ایک صبر بڑھ جاتا ہے اور یہ احساس بھی کہیں بہت کم رہ جاتا ہے کہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے پیاس بہت زیادہ لگی ہے یہ کیا جسم کا نظام ہے جو اوورگم کرتا ہے بلکل یہ ہمیں عادت سی ہو جاتی ہے دیرے دیرے آپ دیکھیں کہ روزہ شروع ہوتا ہے پہلا روزہ ہم رکھتے ہیں تو شاید زیادہ دکت محسوس ہوتی ہے اور جو جو رمضان روزے بڑھتے جاتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کہ ہم فٹ ہوتے جاتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دکت ہو رہی ہے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے آدھی ہو جاتا ہے کئی بار تو ہم نے دیکھا روزہ داروں کو جو پورے روزے رمضان کے رکھتے ہیں تو ان کو یہ دیکھا کہ کہتے ہیں نئی یار عید کے بعد بھی رمضان رہنا چاہیے مزہ آ رہا تھا یہ صورتحال بھی ہے لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو ہمت نہیں کر پاتے ہم نے دیکھا کہ صحت ٹھیک ہے ان کی لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتے ارے ہم سے تو برداشتی نہیں ہوگا تو یہ کیا رہتا ہے لوگوں میں بس وہی ہے مطلب ایمان کا معاملہ ہے کہ اگر نیت اچھے ہے آپ کی اور آپ چاہتے ہیں اور اللہ کا خوف ہے آپ کے اندر اور اللہ کا خوف اس لیے ہے کہ اللہ جو بھی کرے گا ہمارے لئے بہتر کرے گا جو بھی احکام ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے مطلب ہمارے لئے وہ بہتر ہیں اور وہ ہمیں کرنا چاہیے جو بھی فرائز ہیں وہ اس لیے ہیں کہ وہ ان میں ہماری بہتری چھپی ہوئی ہے تو اگر دل سے نیت کر لیا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اکثر ہوتا ہے ہم لوگوں کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہیں دکت ہے دمائے لینی ہے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو دمائے بھی چلتی رہتی ہیں ہاں نہیں وہ تو خیر بہرحال جہاں بیماریاں ہیں وہاں تو اسلام میں بھی رخصت ہے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ رکھتے ہیں لیکن بہرحال یہ ہمت کا معاملہ ہے کئی لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کو کچھ پریشانیاں کا سامنا کرنا ہوتا ہے کئی بیماریاں ہیں جس میں احتیاطیں ضروری ہیں خاص طور سے جیسے شگر کی بیماری ہے یا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے یا اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس چیز پر ہم آج گفتگو کریں کہ جیسے جو عام بیماریاں ہیں جو عام طور پر ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں ان بیماریوں کے باوجود تو جیسے مثال کے طور پر شروع کرتے ہیں شگر بہت عام بیماری ہو گئی ہے شگر کے مریض جن کی شگر کہیں مارجن لیبل پر ہی ہے بہت زیادہ نہیں ہے اور بہت دوائیں ان کے ساتھ نہیں چلتی ہیں ہر گھنٹے یا دن میں کئی بار دباؤں لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کس طرح کی احتیاطیں کریں کہ ان کو پریشانی نہ ہو ان کے روزے مکمل ہوں اس پہ تھوڑی سی روشنی دیکھئے پراپروے میں شگر کا چیکپ تو ضروری ہے اور رمضان کے مہینے میں بھی بہت ضروری ہے کہ پراپروے میں چیکپ ہوتا رہے ان کا روزے تو رکھیں وہ لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ احتیاط بہت ضروری ہے ایک چیکپ آپ نے بتایا اور کیا احتیاطیں ان کو کرنی چاہیے کیا سہری افتار افتار میں کچھ احتیاطوں کی ضرورت ہے ان کو جی وہی جو پرہیس کیونکہ وہ ایسے امراض جو ہیں اس میں علاج بھی دوہ سے زیادہ علاج بالغزہ اس کی ضرورت ہوتی ہے تو غزہ پہ اپنے خاص طور سے دھیان رکھیں پرہیس کا پورا خیال رکھیں اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ ساری چیزیں نارمل ہیں تو روزے رکھیں ملکل ملکل اور نہ تو رخصت ہی ہے ہمارے ساتھ ابھی کالر سوال کرنا شروع کریں گے ناظرین جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے بتایا کہ آج ہمارے ساتھ یونانی حکیم ہیں ڈاکٹر افروز طالب صاحب جو آپ کے صحت سے متعلق سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج یہاں موجود ہیں آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں اپنی صحت سے متعلق روزے میں جو پریشانیاں آپ کو کسی طرح کیا آ رہی ہوں ان سے متعلق سوال کر سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ای میل سے سوال آئے ہوئے ہیں جیسے کہ سوال ہے سعودی عرب سے واسد احمد صاحب نے سوال کیا ہے اور انہوں نے اپنے بھائی کے سلسلے میں یہ سوالات کیے ہیں کہ کولیسٹرول ان کا بار بار بڑھ جاتا ہے کولیسٹرول لگ بگ تین سو رہتا ہے اور ٹرائگلیسس جو ہے چار سو جو کے آس پاس رہتا ہے عمر ان کے اڑتیس سال ہے کیا ان کو مشورہ دیں گے کس طرح کی احتیاطیں ان کو کرنی چاہیے اس میں ظاہر سی بات ہے کہ فائٹی چیزوں سے تو قطعی پر حص کرنا چاہیے اور ریڈ میٹ یہ تو بالکل قطعی نہ لیں ایک دم سے اور ایسی چیزوں یا ایسی غزاؤں کا استعمال کریں کہ جس سے کولیسٹرول نہ بڑھے ان میں عام طور سے جو ہماری اہری ساکھ سبزیاں ہیں ان کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے جیسے آپ نے ریڈ میٹ کا ذکر کیا ایک روز گفتگو میں یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ گوشت اپنے آپ میں ایک چیز ہے اس میں پروٹین ہے جو بھی کچھ ہے لیکن جو ہم لوگوں کے ہاں گوشت کی پکوان بنتے ہیں تو اس میں جس طرح سے آئل اور مسالے ڈالے جاتے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ آئل اور مسالوں کی احتیاط کر کے ریڈ میٹ کا استعمال ممکن ہے اس میں ہاں اس میں اگر اس طرح سے کیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچتا ہے جتنا کی تیل اور مسالوں کے ساتھ جو طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کی بلکل وافر مقدار میں مسالے جات کا یعنی تیل کم سے کم ہو مسالے کم ہو اور خاص طور سے ثابت مسالوں کا استعمال جی اس استعمال کے ساتھ مطلب اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک خاص مقدار میں بلکل بلکل وہ آپ اپنے جو آپ کے وہاں کے ڈاکٹر ہیں ان سے سلاہ مشورہ کر کے اور اس حدبار سے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیا ایسی کوئی دبائیں بھی ہوتی ہیں جو ازرائے احتیاطی ساتھ ساتھ چلا لیتے ہیں اور ان میں خاص طور سے ماجون دبید الورد کا استعمال کر سکتے ہیں ارک مکو کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا وہ عام طور سے جو عام طور پر لیور کے لیے استعمال ہوتی ہیں ارک مکو اور کاسنی ماجون دبید الورد ماجون دبید الورد اور ارک مکو کا استعمال اس میں خاصہ جو ہے وہ بہتر ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دبائیں مہاں موالج ان کے تجویز کریں ہاں موالج تجویز کریں اور اس میں تو معالج کے حساب سے ان کو چلنا پڑے گا بلکل بلکل معالج کے حساب سے چلیں کیونکہ یہاں ہم صرف کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی پریشانی ہے اس میں تھوڑی سپورٹنگ ایڈوائز یہاں سے مل جائے لیکن یہاں آپ پوری بیماری رکھ سکتے ہیں اور نہ پورا علاج یہاں سے بتایا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ کی صحت میں مددگار ہو ایک سوال اب رار الدین خاجہ صاحب مہراج سے بھیجا ہے انہوں نے بائیس سال کی عمر ہے ان کے ہاں پریشانی ہے کہ ہتھیلیوں اور پیروں کے طلبوں میں پسینہ بہت آتا ہے یہ ان کی پرابلم ہے کیا ان کو تجویز کریں گے کیا احتیاطیں ہیں کیا دوائیں ہر موسم میں پسینہ ہوتا ہے عام طور پر یہ کئی لوگوں کو دیکھا گیا کہ ہتھیلیوں میں پسینوں میں اور خاص طور سے ان کو الرجی بھی دیکھی گئی اس طرح کی مریضوں کو کہ وہ ان کی خال تچھانے سے پڑے روتر میں لگتی ہے یہ کیا کس چیز کی کمی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے یہ مطلب نظام جسمانی میں کچھ ایسی چیز ہیں کہ اب وہ تو خاص طور سے اب یہ مریض سامنے ہوتا ہے تو ساری چیزیں پھر اس حساب سے لیجے ابھی ایک مریض سامنے بھی آ رہے ہیں ہمارے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ساتھ ہوں گی تبصم صاحبہ بھوپال سے ہمیں کال کر رہی ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے میں جی میں اس لئے کال رہی ہوں کہ یہاں پر میری چاہتیم یا عالم ایسے بولیں کہ رمضان سے تعلق بات کریں بلکل کل بھی ہمارے ساتھ عالم تھے اور کل بھی عالم رہیں گے یہ بیچ میں چونکہ ہمارے پاس صحت سے متعلق بہت سارے سوال آئے ہوئے ہیں تو اس لئے ہم نے حکیم صاحب کو آج بلایا ہے آپ کے اگر مسئلہ مسائل سے متعلق کچھ سوال ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کر پائیں گی انشاءاللہ نسیم بیگم صاحبہ لخنو سے ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم والے سلام جی فرمائیے نسیمہ بیگم جی جی نسیمہ بیگم صاحبہ جی فرمائیے جی مجھے مجھنا ہے مجھے یہ سوال کرنی ہے آپ سے کہ جیسے ہمارے ہاں دمجار لوگ آتے ہیں تو وہ افتاری کیوں مانتے ہیں اچھا تو ان کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کے ان سوالوں کے جواب ہم کل کے پروگرام میں لے پائیں گے جب ہمارے ساتھ کوئی علم ہوں گے آج ہمارے ساتھ حکیم صاحب ہیں صحت سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ضرور کیجئے گا کل ہم مسئلے مسائل کے سوال ضرور لیں گے اور آپ کے جواب لینے کی کوشش کریں گے آپ کا سوال بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں اور ہو سکے تو آپ کل سوال کر لیجئے گا یا میل پر ہم کو سوال بھیج دیجئے گا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کیا ہوا سوال ہم یوں بھول جائیں اور میل پر اگر سوال موجود ہوگا تو پھر نہیں بھولا جائے گا ہمارے ساتھ عشرت صاحبہ ہیں بھاگلپور سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے جی ہم کو پروگرام بہت اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ پروگرام پسند کرنے کے لئے جی کوئی سوال بھی ہے آپ کا جی ہاں جی ہاں جی ہاں جانکٹر سب سے ہم پوچھنے والے تھے کہ ہم دو کا عبیت مطلب ہو رہا ہے فیکٹن میں ہے مطلب سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ کا تھوڑا سا صاف سے بول دیجئے اچھا 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 ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہم امید کریں گے کہ عشرت صاحبہ دوبارہ کال کریں کیونکہ ان کی آواز صاف نہیں تھی عادل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں حل دوانی اترا کھنڈ سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے بھائی رمضانوں میں خردرہ پن ہو جا رہا ہے سکن میں اور پیروں میں جو ہے بہت زیادہ پرش جیسے خردرے ہو جا رہی ہے سکن تو اس کیلئے کیا 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 ہے ہم اپنے ٹکنیکل ساتھیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سی آواز کو کنٹرول کریں کیونکہ آواز یہاں بہت کم آ رہی ہے مل نہیں رہی ہے ہم کو آواز جی فرمائیے جی میں کہا رہا ہوں کہ یہ رمضانوں میں سکن کی پرابلمت ہو رہی ہیں سکن ڈرائی ہو جا رہی ہے پیروں میں نیچے ایڈیاں بلکل کردری ہو جا رہی ہیں اس سے بچنے کیلئے کیا کیا جائے ٹھیک ٹھیک ہے بلکل آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں رف صاحب سے انہوں نے کہا کہ جو خوشکی کی پریشانی رمضان میں ہو جاتی ہے سکن پر خوشکی آ رہی ہے طلبوں میں پیروں میں ہاتھوں میں بھی شاید خوشکی ہے اس کی وجہ کیا اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے کیا احتیاط کی جا سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ پانی کی پانی کی کمی ہو رہی ہے کمی تو ہو ہی جاتی ہے اب اس میں یہ ہے کہ افطار کے وقت ہے اس کے بعد تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں جیسے کلوکون ڈی اس طرح کی چیزیں تھوڑا سا لے لیا کریں اور زیتون کا تیل ہلکا لے کر کے اور اس کو پیر کے تلووں میں ہو رہا ہے فروٹس وغیرہ کا استعمال ہاں فروٹس کا استعمال بہتر رہے گا تربوز ہے انگور ہے یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ وافر مددار ملیں انشاءاللہ اس سے بلکل آپ ان کے لئے رفظ صاحب تجیز فرما رہے ہیں کہ ایک تو آپ افطار کے وقت میں گلوکوز کا استعمال کریں گلوکون ڈی وغیرہ اس طرح کی مشروعات جو آتے ہیں جن میں گلوکوز کافی مقدار میں ہوتا ہے ان کا استعمال اگر شگر آپ کو نہیں ہے تو اور اگر شگر ہے تو کیا کریں تو پھر احتیاطی تدابیر اچھا اچھا اس کے علاوہ آپ کے لئے کہا کہ فروٹس کا استعمال آپ بڑھا دیجئے تربوز وغیرہ کا استعمال کیجئے خربوزے کا انگور کا یہ تھوڑا سا زیادہ مقدار میں لیجئے عام طور پر روزہ دار جو ہیں افطار میں فروٹس لیتے ہی ہیں لیکن سہری میں بھی فروٹس کے لئے یہاں ہمارے ساتھ حکیم صاحب جو 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 آتے رہے ہیں وہ مستقل کہتے رہے ہیں کہ سہری میں بھی فروٹس کا استعمال کریں اس کے علاوہ جو خشکی کی پریشانی ہے اس سے ایک بچنے کا راستہ یہ بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ ہلکا سا مالش کر لیجئے ہاتھ پیروں میں لگا لیجئے تو یہ جو پریشانی ہے آپ کی یہ دور ہو جائے گی امید ہے کہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ گجراس سے ہیں جی اسلام علیکم سلیم صاحب ہیں گجراس سے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی فرمائیے بھائی میرے بھو پائلس کی بیماری ہے اچھا ان سے کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہمارے بھو پائلس کی بیماری ہے تو اسے ابھی جو رمجان شریف اپنے چل رہے ہیں تو رمجان میں بچیے سمو سے کواب سمو سے یہ سب کھانے میں آتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ کیسے رہیں گے کھانے میں لیکن دور صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا خون بھی آتا ہے کیا ہاں تو میرے کو تقریب جلا ہو گئی ہے اچھا خون بھی آتا ہے کیا بلد آتا ہے خون اچھا بلکل نہیں آتا خون نہیں نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے بتاتے ہیں کیا احتیاطیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے لئے پرہیز بہت ضروری ہے اور اس مرض کی جو خاص دوا ہے وہ پرہیز ہے اچھا اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو اس مرض سے جلد نجات پا لینا مشکل ہوتا ہے پرہیز ان کے لئے ضروری ہے خاص طور سے انہوں نے جیسے بتلا ہے کہ سموسے اور یہ کیا کیا تلیب ہونی چیزیں زیادہ تھا تو اس طرح کی بادی سقیل اور بادی غزائیں وہ قطعی نہ استعمال کریں آپ سادھی چیزیں لیں فروٹ لیں سلاد لیں اس طرح کی چیزیں اس پہ آپ اگر دھیان دیں گے ان غزاؤں پہ تو ہمارے خیال سے جلد نجات مل جائے گی آپ کو اور کچھ دوائیں ہیں جس طرح کی کوئی دوائیں ان کے لئے تجویز کریں گے جو مطلب یہ مستقل احتیاطی سپورٹنگ میں لے سکیں ہاں یہ جیسے قبض کی شکایت رہتی ہے تو خاص طور سے یہ حبے بوازیر حبے بوازیر آتی ہے دو دو گولیاں دو بار لی لیں دو نو بار اور رات میں اتریفل ملین لے لیں اچھا ایک اتریفل ملین آپ کے لئے کتنا ایک چمچ پانی سے لینا ہوگا گنگونے پانی سے لے لیں گنگنے پانی سے گنگنے پانی سے اتریفل ملین اور حب بواسیر کی دو دو گولیاں افطار میں بھی اور سہری میں آپ لے لیجئے اور خاص طور سے کوشش کیجئے کہ یہ جو آپ تلیب ہونی چیزیں کھاتے ہیں یہ کم سے کم رہیں نہ کھائیں تو اچھا ہے خاص طور سے فروٹس کا اور سلاد کا استعمال بڑھائیے کسی بھی قیمت پر قبض نہیں ہونے دیجئے قبض نہیں رہے گا تو یہ پریشانی آپ کی بہت کم ہو جائے گی ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں اس وقت میں ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ریحانہ مرزا صاحبہ ہیں ممبئی سے جی اسلام علیکم والیکم سلام مولانا ڈاکٹر صاحب کو بھی میرا سلام بولیے گا جی جی اسلام کل کیا ہوا میرے بھائی کو افطاری کے ٹیم الجھن جیسے ہوئے ان کو اٹیک کا درد آگیا وہ ہر کے طلب میں ایڈمیٹ ہیں آہ علاج چالی ہے ان کا اچھا اچھا اور میری یہ 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 پیچھے کی ہڈی ہے کچھ ایک مہینے سے میں ایک دن لائٹ نہیں تھی تو تھوڑا ایسے بغیر تکیے کے سو گئی تو اس دن تو یہ سوجن بھی نہیں جا رہی ہے اور وہ درد نہیں جا رہا جتی دیو دعویہ کھا اتی دیو درد جاتا ہے روزے میں میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں اچھا اچھا بہت بیچینی کا درد اٹھا ہے وہ مالش کرانے بولے تو مالش کرانے والی نے کہا کہ آپ مالش کرائیں گے تو یہ پک جائے گا کوئی بولتا ہے نص پر نص کر گئی ہے میں بہت تکلیف میں کوئی ڈاپٹر صاحب علاج بتائی ہے اچھا ٹھیک ہے ڈاپٹر صاحب کوئی سوال ان سے کریں کوئی کوئیری جلئر یہ کتنے دنوں سے ہوا ہے آپ کو محترمہ کتنے روز سے ہے آپ کو یہ پریشانی ایک ہفتہ شاید بتائیں ریحانہ صاحبہ شاید لائن پر نہیں رہی ہے ایک مہینہ ہو گیا کسی ڈاکٹر کو دکھلایا تھا آپ نے کسی کوئی ڈوائز لی ہے کوئی ڈاکٹر کو دکھایا ہے بھی یا نہیں ہاں دکھلا ہے ڈاکٹر دوا دیتے ہیں دنا ہی ٹھیک ہے یہ اس ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے یہ یہ ہے کہ احتیاط یہ کریں آپ ٹھیک ہے بتاتے ہیں یہ احتیاط آپ یہ کریں کہ بھاری چیزیں قطعی نہ اٹھائیں اور جھک کے کوئی کام نہ کریں اچھا یہ خاص طور سے یہ تو کریں ہی اور تکیہ جیسے بتایا کہ تکیہ لگایا تھا یا کیا کیا تھا انہوں نے تکیہ بلکل تکیہ نہ لگائیں بلکل سے تکیہ بلکل نہ استعمال کریں چارپائی کا استعمال اللہ کریں تخت پہ یا بیڈ پہ ہاں تھوڑا ہارڈ بیڈ پر سونے کے لئے کہہ رہے ہیں کوشش کریں اور حب اسگند دو دو گولیاں دو بار اور ماجون سورنجان ایک ایک چمچ دو بار یہ استعمال کریں حب اسگند اور ماجون سورنجان حب اسگند دو دو گولیاں اور ماجون سورنجان کتنا ایک ایک چمچ دونوں وقت لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کو راحت ہوگی کیونکہ یہ پین کلر جو ہیں ایلو پیتھی کے یہ تو بڑے نقصانتے ہیں ان سے جو ہے بچنا جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ایلو پیتھی میں یہ ایک چیز ہے اور برحال فوری طور پر مریض کو راحت بھی ہوتی ہے لیکن یہ تو بہت زیادہ نقصانتے ہیں تو ایرجنسی کے لیے ہے بار بار لینا ٹھیک نہیں تو امید ہے کہ آپ کو اپنا جواب ملا ہوگا روزداروں کے کئی طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ایک پریشانی یہ آتی ہے کہ خاص طور سے افطار کے بعد میں اور ایک عجیب طرح کی تھکن جو عام طور پر شام میں روزے کی حالت میں نہیں ہے وہ افطار کے فوراں بعد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کے اس کی کیا اسباب رہتے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے زیادہ تر تو معاملات یہ دیکھنے میں آئیں کہ آچانکہ ایک بیگ جو ہے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں اگر تھوڑا سا مطلب احتیاط سے اور جیسے ہے نا کی سامنے افطار رکھا ہوا ہے اچانک سے ٹوٹ پڑنا جی جی تو اس طرح سے کھانا بھی ہمارے خیال سے مزیر ثابت ہوتا ہے مطلب یہ ہے اس میں مطلب کن چیزوں کا یہ احتیاط کرنے چاہیے سب کھانوں کا یا کچھ خاص طور سے کوئی چیزیں ہیں ایسی خاص طور سے جو ہمارے یہاں تلیب ہونی چیزیں چاہتی ہیں ہم نے دیکھا کہ پکوڑے ہیں بریٹ پکوڑے ہیں اور تمام اور چیزیں ہیں اس طرح سے تلیب ہونی ہوئی کچھریاں ہیں کچھ لوگ اس کو معمول کا مان لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کھانے کا تو نشا ہوتا ہی ہے کہ اس سے تھکن آ جاتی ہے کیا ایسا بھی کچھ ہے کھانے کا بھی کوئی نشا ہوتا ہے نشا نہیں یہ ہے کہ تھوڑا یہ تو معاملہ ہے اچھا اس سے انکار تو نہیں ہے ہمارے ساتھ دو کالور اور اس وقت میں شامل ہیں بلقیس خانم صاحبہ ہیں حلدوانی سے اور مسررت صاحبہ میرٹ سے ہیں پہلے حلدوانی چلتے ہیں بات کرتے ہیں بلقیس خانم صاحبہ سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے میں روزے رکھتی ہوں تو میرا پتہ نہیں ہے اچھا روزے رکھتی ہیں تو کیا نہیں ہوتا اچھا پتہ نکلا ہوا ہے گال بلیڈر نہیں ہے دور لینے سے مجھے پریشانی ہو جاتی ہے گیس بنتی ہے اور یہ پیٹ میں گیس بنتی سے پریشان رہتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے کیا اب کے لیے احتیاطیں ہو سکتی ہیں کیا کوئی دوائی ساتھ میں سے پہلے ہو سکتی پوشش کرتے ہیں ہم بتائیں گے آہ مسررت صاحبہ سے بھی سوال لیلتے ہیں آہ جی اسلام علیکم آہ مسررت صاحبہ میرے اٹھ سے اسلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے ہاں یہ جاکٹر صاحب سے معلوم کرتا ہے میرے سر میں الیڈی ہے اور پچھلے تین صاحب سے لگاتا ہے الیڈی ہے بائی بائی دانے خجلی آج ہی تو وہ فرنڈ بن جاتے ہیں اچھا اچھا اور اس کے اب وہ گردن پیچھے گردن میں بھی ہو گئی ہے الیڈی اچھا کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کے لیے نسخہ تجویز کراتے ہیں نرس صاحب سے اور پہلے بات کرتے ہیں بلقیس خانم صاحبہ کی پریشانی جو تھی یہ کہ گول بلڈرن کا نکلا ہوا ہے اور حازمیں کی پریشانی ان کو رہتی ہے کیا کچھ ایسی دوائی کوئی ایسی غزہ ساتھ ساتھ چلا سکتی ہیں کہ اس سے کم سے کم یہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے تو تیل مسالہ وہ تو مزرحی ہے ہاں تیل مسالہ وہ تو اس سے احتیاط ضروری ہے ملکل اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا سادہ ہو سکے وہ غزہ لیں کم چکنائی والی غزائیں لیں تلی بھری نہ لیں فروٹس کا استعمال بڑھائیں کوئی ایک دو دوائی ایسی ساتھ ساتھ جو یہ سپورٹ ان کو کر سکیں ان کے لیے حبے قبید نوشادری اچھا حبے قبید نوشادری جو ہے وہ دو دو گولیاں اچھا سہری کے بعد بھی اور افتار میں بھی یہ لے لیا کریں اچھا اچھا یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے دوا اور ساتھ میں اگر چاہیں تو آہ ارک مکو بھی لے لیں ارک مکو بھی لے لیں دونوں ٹائم آہ ارک مکو اور حبے قبید نوشادری آہ بلقیس خانم صاحبہ جو آہ گول بلیڈر نہیں ہے ان کو اور غیس کی پر شکایت رہتی ہے ان کے لیے دور صاحب نے تجویز کیا ہے کہ دونوں چیزیں یہ آپ چلا لیجئے ارک مکو اور حبے قبید نوشادری ارک مکو جو ہے کس مقدار میں ان کو لینا ہوگا کیا دونوں وقت لینا ہوگا ہاں دونوں وقت لے لیں یہ آہ بیس بیس ایمل لے لیں بیس بیس ایمل یعنی چار 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 دھکن چار چار دھکن یا چار 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 دھکن یا چار چار چمچ آپ کو لینا ہے ارک مکو اور حبے قبید نوشادری کی دو دو گولیاں آہ افتار میں بھی اور سہر میں بھی لیجئے تو یہ آپ کو آپ کی جو پریشانی ہے وہ کافی حد گردن تک پہنچ رہی ہے آہ تو یہ کتنے دنوں سے ہے ان کی پریشانی کافی دن سے بتا رہی ہیں کہ سال دو سال ہو گئے ان کو ایک مہینہ ایک مہینے سے ایک مہینے سے ہے جی 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 اچھا ڈینڈرف بھی ہے ہے ڈینڈرف بھی ہے ڈینڈرف بھی ہے جی جی تو سب سے پہلے تو ڈینڈرف کے لیے یہ کوشش کریں کہ ڈینڈرف نہ رہے اچھا ڈینڈرف عام شکایت ہے یہ کیا اس کے لیے احتیاطیں ہوتی ہیں ہاں اب جیسے دیکھئے عام طور سے لوگ تیل جس طرح سے بازار مل رہے ہیں اور شمپو غیر عام طور سے مل رہے ہیں تو ان کا بھی ہمارے خیال سے کچھ پہلے لوگ اس طرح چیزیں کم استعمال کیا کرتے تھے تو اس سے بچا رہتا ہے پھر آج کر پولوشن بھی اس کی خاص وجہ ہے بہرحال یہ کوشش کریں کہ ڈینڈرف نہ رہے اور اور آپ جو ہے حب مصفی خون اچھا حب مصفی خون دو دو گولیاں دونوں وقت لے لیں اچھا اور ارک مصفی مرکب حب مصفی خون ارک مصفی مرکب پچیس پچیس عمل دونوں وقت دو دو گولیاں حب مصفی خون کی اور پچیس پچیس عمل حب مصفی خون وہ لینا ہے پچیس پچیس عمل یعنی پانچ پانچ چمچ ہو جائے گا پچیس عمل کا مطلب پانچ پانچ ڈھککن بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ آپ لیجئے اس کے علاوہ سر دھونے کے لیے اس طرح کے مریضوں کو پہلے پروگراموں میں جو موالی ہمارے ساتھ رہے انہوں نے ترفلا کا استعمال بتایا تھا وہی ریٹھا عاملہ شکاکائی اس کو بھگو دیں اور اس کے بعد صبح اس سے اگر پچھلی پروگرام دیکھیں ہوں تو اس میں یہ شکایت سامنے آئی تھی اور انہوں نے تجویز کیا تھا جو ترفلا ایک چورن ہوتا ہے اسے پانی میں بھگو دیجئے شام کو اور صبح کو اس کے پانی سے سر دھوئیے اس میں شکاکائی بھی شاعت میں شامل کر لیجئے تو یہ پھر شیمپو آپ کو چھوڑنے ہوں گے شیمپو چھوٹ بھی جائیں گے اور کافی حد تک آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی کیونکہ یہ نسخہ ہمارے یہاں آفس کے بھی کئی ساتھیوں نے استعمال کیا یہاں حکیم صاحب کو ذاتی طور پر ان لوگوں نے دکھایا اور بڑا فائدہ اس سے ہوا تو بہرحال کوشش کیجئے گا جو روک صاحب نے ابھی آپ کے لئے تجویز کیے ہیں ایک گولیاں ہیں اور ایک ارک مکو ہے ارک مصفی خون تو یہ ایک شربت ہے اور ایک گولیاں ہیں تو ان دونوں کا استعمال کیجئے امید ہے کہ آپ کی پریشانی ضرور انشاءاللہ حل ہوگی ناظرین نیسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہو رہا ایک بریک کا لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ اگر آپ کو کی کال نہیں لگ پائی ہے کال کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو میل کے سریعے اپنا سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں ہمارا میل آئی ڈی نوٹ کر لیجئے آلمی ڈاٹ محفل ایڈر ایڈ جی میل ڈاٹ کام آلمی ڈاٹ محفل ایڈر ایڈ جی میل ڈاٹ کام پر جو سوال آپ بھیجیں گے وہ ہم اگلے کسی دن کے پروگرام میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کا پروگرام اگر صحت سے متعلق ہے طبی کوئی تجویز آپ نے چاہیے تو جس دن حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اس دن آپ کا سوال لیں گے اور اگر کوئی شریع مسئلہ آپ نے پہنچا ہے تو جس دن عالم ہمارے ساتھ ہوں گے اس دن آپ کے سوال شامل کریں گے پروگرام میں آج فی الحال پروگرام میں وقت ہو رہا ہے بریک کا بریک کے بعد بھی جاری رہے گی محفل رمضان عالمی سمیں ہے آپ سے حالات کا ترجمان مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عالمی سمیں آج جو ہمارا سماویشی وکاس ہے انکلوسیف گروت ہے اس انکلوسیف گروت کا ایک بہت سٹرانگ آواز اور ایک بہت سٹرانگ پارٹنر کے روپ میں دکھائی پڑھ رہا ہے آپ کے مسائل کو یہاں ملتی ہے اظہار کی زبان ایسے ماحول کے اندر جب سچائی کہیں نہ کہیں گم ہو گئی ہے آپ کا چینل سچائی تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لائے گا اور دیش کے لوگوں کو آگاہ کرے گا کہ آج کا سچ کیا ہے دانشوروں نے اسے مانا اردو صحافت کی شان جس طریقے سے آپ اس موضب کو ترجیل رہتے ہیں ثقافتی پروگراموں کو ترجیل سے مذہبی پروگراموں کو تو ایک طریقے سے پوری ہندوستان کی جو گنگا جمعی تحضیب جو مسترکہ تحضیب ہے جو سانجا سنسکرتی ہے اس کے سارے اخصاص کو جس طریقے سے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے آپ کے ٹینل کے ذریقے کو اس نے بطورہ پاس آتے ہیں عالمی سمیہ سچ کی پہچان رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ جسمانی اور روحان عبادت کا مہینہ بریک کے بعد آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش محفل رمضان اور محفل رمضان میں آج ہم بات کر رہے ہیں روزہ اور صحت سے متعلق گفتگو جاری ہے ہماری روزہ داروں کے طبی مسائل جو عام طور پر ہوتے ہیں ان پر گفتگو چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ صحت سے متعلق آپ ناظرین کے جو سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں ایمیل کی ذریعے یا ٹیلی فون لائن کے ذریعے ان کے بھی جواب لینے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں ڈاکٹر افروز طالب صاحب ڈاکٹر صاحب آدل صاحب نینی تال سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ان سے سوال لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی فرمائی بھائی بھی در میں پیٹرولیم انجینئر ہوں اچھا ایک مہینہ میں سعودی عرب رہتا ہوں ایک مہینہ انڈیا آ جاتا ہوں تو یہی میرا روٹیشن رہتا ہے اس کی وجہ سے مجھے کافی زکام کی پریشانی رہتی ہے اچھا اس کے لیے کیا کیا جائے گے کلائمیٹ بدلنے کی بھی وجہ ہوگی کوئی سوال ان سے پوچھنا چاہیں گے جی یہ کتنے دنوں سے دقت ہے آپ کو مہترم جی روٹیٹ کرتے ہوئے تو مجھے ساتھ سال ہو گئے ہیں اور یہ پرابلم مجھے کری تین چار سال سے ہے تین چار سال سے بہت زیادہ جنبی جنبی ہوتا رہتا ہے اس کا مہتر ہوتا ہے اور کافی دین چلتا ہے پھر ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جن لوگوں کی ایمینٹی کم ہوتی ہے وہ ایک جگہ رہ کر بھی یہ پریشانی ہو جاتی ہے ایمن سسٹم کو شاید بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کیا ان کے لیے ہدایت فرمائیں گے جی مطلب یہ ہے کہ اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کا موسم اور کلیمیٹ کی طرح لیے وہاں پہ الگ موسم ہے جی جی بلکہ تو یہ چیزیں تو اس کی وجہ ہیں خاص طور سے آپ یہ کریں کہ اتری فل زمانی اچھا ایک چمچہ روزانہ رات میں لے لیا کریں اچھا اچھا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ان کو تکلیف کم ہوگی تکلیف کم ہوگی اتری فل زمانی ایمیونٹی بڑھانے کے لیے کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ اندر سے یہ مضبوط رہیں تو یہ جو باہری ویدر کا اثر ہے یا کلائمٹ کا اثر ہے وہ کم ہوئی ان پر اس کا یہ ہے ساتھ میں یہ خمیرہ مروارید بھی خمیرہ مروارید خمیرہ مروارید صبح کو لے لیں اور اتری فل زمانی شام خمیرہ مروارید صبح میں لے لیجئے اور اتری فل زمانی شام میں لے لیجئے خمیرہ مروارید بھی ایک چمچ ہی لینا ہے پانچ گرام اور اتنا ہی رات میں اتری فل زمانی لینا ہے اتری فل زمانی گرم پانی سے لینا ہے گنگونے پانی سے لینا ہے عام طور پر جو دوائیں یونانی کی بتائی جاتی ہیں اس کے لیے کہتے ہیں کہ پانی گنگونہ ہی استعمال کیجئے تو اس زیادہ فائدہ بنا ہوتا ہے ہوتا ہے اور جو ساتھ بھی اور بھی دوائے ہوتی ہیں وہ ان میں بھی کوئی وہ ہے ادر مشترک ہے جوارش دراصل وہ گوارش کا مغرب ہے وہ فارسی لفظ گوارش ہے تو اس میں ایک جو اس کا صفوف ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہت باریک نہیں ہوتا ہے جوارش کا تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو وہ حضم ایک سوال مستقل رہتا ہے یہاں روزہ داروں کی طرف سے کہ ہم جب افطار کرتے ہیں تو افطار میں بہت ہی انواع اقسام کی پکوان رہتے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں رہتے ہیں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فروٹس ہیں مشروبات ہیں یہ تعلیب ہونی چیزیں بھی رہتی ہیں دسترخان پر اور بھی کئی طرح کی چیزیں رہتی ہیں اس میں یہ ہے کہ دسترخان پر ہیں تو سب چیز تھوڑی بہت چکتا ہے آدمی کہتے ہیں کہ اگر ترتیب صحیح ہو کھانے کی تو جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں وہ بھی کم نقصان دیتی ہیں کہ جیسے جو تلی ہوئی چیزیں ہیں وہ شروع میں نہ لے کر کے اگر پہلے شروع میں پھل لے لیے ہیں اور آخر میں آپ نے کوئی تلی ہوئی چیز لیے ہیں تو اس کا اثر کافی کم ہو جائے گا تو یہ ایک چیز ہم چاہیں گے کہ یہاں ایک ہدایت آپ کی طرف سے ناظرین کو ملے کہ افطار میں جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر ان میں کھانے کی ترتیب کیا لیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ شربت پہ تہاشا پی جائیں گے تین گلاس چار گلاس پی جائیں گے اور تو یا یہ ہے کہ وہ فروٹس رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پکوڑیوں پر ہاتھ سار کر دیا تو یہ کیا صحیح طریقہ ہونا چاہیے بس سیدھی سی بات ہے کہ اعتدال سے کام لیا جائے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے اب وہ اعتدال سے کس طرح سے آپ اس وقت کام لے سکتے ہیں افطار کے وقت یہ آپ پہ منصر ہے صبر و ضبط کا مظاہرہ اور خاص طور زبط کا معاملہ یہ ہے کہ جس چیز کو زیادہ آپ کا دل چاہ رہا ہے اس سے رکھئے اور جس چیز کو کم دل چاہ رہا ہے اس کو تھوڑا سا ضرور لیجئے تو یہ ایک چیز ہے کیونکہ عام طور پر جو چیز آپ کو زیادہ پسند ہوتی ہے ضبط کر کے ہی اسے کم کر سکتے ہیں اور جو چیز کم پسند ہوتی ہے اسے ضبط کر کے ہی آپ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں بہرحال صحت کے لیے اچھی بھی ہوتی ہیں اور انہی کی جو کسرت ہے وہ نقصان دے ہو دی ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہے ہیں ممبئی سے جی اسلام علیکم علیکم جی نام آپ کا ذرا سا ہم کو بتا دیے میرا نام محمد اقبال قادری ہے اقبال قادری صاحب جی فرمائیے جی فرمائیے بھائی ارے ان کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی تو بہرحال تو ایک تو آپ نے یہ بات رکھی کہ بھئی اعتدال بہت ضروری ہے اور یہ صحیح بات یہ ہے کہ عام طور پر اعتدال ہی نہیں رہتا افتار کے وقت میں وہ ٹوٹ پڑنے والی بات ہو جاتی ہے ہاں ٹوٹ پڑنے والا ممدہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ ساری چیزیں کم کم لیے دوسرے یہ سہری میں بھی بات آتی ہے کہ کئی سوال لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کہ صاحب سہری میں ایسا کیا کھائیں کہ دن میں پیاس کی شدت کم رہے عام طور پر لوگوں کو بھوک کی شکایت نہیں رہتی پیاس کی شدت کھا رہتا ہے تو کچھ ایسے ٹوٹ کے کچھ ایسے نسخے جو ہوتے ہیں وہ بڑی کارگر ہو جاتے ہیں کہ بھئی سوشل میڈیا پر بہت چیزیں وائرل ہیں آج کل کہتے ہیں کہ صاحب چھوٹی الائچی چبھا لیجئے دہی کھا لیجئے تو اچھا ایک چیز جو پریشانی کے رہتی ہے کہ دہی کا استعمال کہتے ہیں کہ ہاں پیاس کو کم کر رکھتا ہے لیکن عام طور پر لوگ چائے بھی پیتے ہیں اور دہی کے فوراں بعد پیتے ہیں نہیں یہ غلط ہے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہی ہے جی اسلام علیکم سارا صاحبہ ہیں لکھنا اسے جی اسلام علیکم جی فرمائیے ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی ڈاک صاحب کو بھی اسلام علیکم والیکم اسلام جی والیکم اسلام جی ڈاک صاحب کو بھی اسلام علیکم اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کر لیجئے تو یہ ریپیٹ آواز ہم تک نہیں پہنچے گی اچھا پوچھنا یہ تھا لکھ صاحب کہ بدگوش ہو گیا ہے پیت پہ میرے پاپا کے اس کے لئے کیا کریں کیا کریں بدگوشت ہاں مطلب کی عجیب صاحب مطلب پیت پہ ایکسٹرا سے وہ جو مسا نہیں ہوتا وہ گوشت کی طرح بہار اچھا اچھا بہا مسا ہو جاتا ہے نا اچھا مسا نہیں ہے وہ مطلب بہت گوشتی ہے دیکھے اچھا اچھا کچھ فیصلے وہ وہ ابرا ہوا ہے جی بڑا ہو گیا نہیں ابرا ہوا ہے اسکن سے اوپر اچھا اچھا وہ نکل جاتا ہے وہ پیچھے کو وہ تو ہے کہ اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے پھر بھی اتری فل غدادی اچھا یہ ایک ایک چمچ دونوں وقت استعمال کسی طرح کہیں غدود بڑھ جاتے ہیں تو ان کے لیے خاص طور سے بتا رہے ہیں اتریفل غدادی غدادی حکیم صاحب فرما رہے ہیں آپ کے لیے تجویز ایک ایک چمچ سبا شاہر اور پھر یہ ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا دکھا بھی ہاں بالکل اس کو ایک دفعہ دکھا لیجئے کیونکہ کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ بتانے سے پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی ہیں دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی کچھ پریشانی اصل میں کیا ہے لیکن یہ اس کی شکل جو بھی ہو جو دوائی یہاں سے تجویز کی جاری ہیں وہ احتیاطی دوائیں ہیں ان سے انشاءاللہ نقصان کسی طرح کا نہیں ہوگا تو وہ شروع کر سکتے ہیں آپ کی پریشانی میں تھوڑی سی راحت ضرور ہوگی ہمارے ساتھ ایک اور کالر دلی سے ہیں ارفانہ صاحبہ جی اسلام علیکم مجھے شگر ہے اور کب بھی رہتا ہے اس کے لیے کوئی دوائی پتہ ہی ہے پرہیز بھی اچھا اچھا شگر کے بارے میں کچھ تفصیل جانا چاہیے جی شگر کے بارے میں آپ کو شگر ہے تو آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس بارے میں نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ابھی گھرے لو ہی چلا رکھا ہو نہیں نہیں کتنے دنوں سے ہے شگر آپ کو یہ چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے زیادہ وقت تو کیا احتیاط کر رہی ہیں آپ بس ہے یہی میٹھے کی احتیاط کرتی ہوں کہ کوئی چیز میٹھی نہ کھاؤں تو رمضانوں میں بھی احتیاط ہے یہ ہاں رمضانوں میں بھی یہ ہے کہ چاہ بھی ٹھیکی پیٹی ہوں شدت بغیرہ بھی نہیں پیٹی اور کیا دقت بتا رہی تھی کیا پریشانی قبض قبض کی شکریت تو اس کے لئے آپ یہ کریں کہ اس اب گول ہسک بھوسی اس اب گول کی بھوسی یہ رات میں سونے سے پہلے ایک چمچہ بڑا چمچہ گنگنے پانی سے آپ لے لیا کریں انشاءاللہ دیرے دیرے اس سے قبض کی شکریت دور ہو جائے گی اور یہ سب سے سیف لیکزیٹیو ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ ایک نئے ریسرچ کے پتاب یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سب سے سیف لیکزیٹیو جو ہے وہ اس اب گول کی بھوسی ہے اچھا اچھا تو اس کو لے لیں یہ سیف ہے کسی طرح اچھا اس اب گول کا استعمال جیسے آپ نے بتایا قبض سوڑنے کے لیے یہ سب گول ہی کے استعمال بدلتے ہیں چاید دہی بغیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں سب گول کو دودھ میں بھی لیا جا سکتا ہے یہ سب رہت دے گا ہمارے ساتھ ایک اور کالر نیہا صاحبہ ہیں مہاراڑ سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے وہ ان کو ہے نا ہماری لڑکی ہے نیہا نام ہے اچھا سال کے ہے تو ان کو آر دن ہوئی سر میں درد ہوتا آجے اور الٹی ہوتی آدھے سر میں درد ہوتا ہے اور الٹی ہوتی اچھا اٹھارہ سال کی عمر ہے آدھے سر میں درد ہوتا ہے الٹی ہوتی چکر بھی آتے ہیں کیا آدھے سر میں درد ہوتا ہمارے آدھے سر میں درد ہوتا ہے نہیں چکر نہیں آتے ہاتھ پر میں درد ہوتا اچھا 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 اور الٹیاں ہوتی ہیں کتنے دنوں سے قبض کی شکایت تو نہیں رہتی ہے نہیں کب بھی ہوتا بلغم ہو جاتا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا اچھا کب بلغم ہو جاتا ہے قبض تو نہیں رہتا زیادہ کب نہیں جی ان کے لیے اور کیا مطلب دکت ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اور دکت رہتی ہے کہ انہیں نہیں کوئی دکت نہیں رہتی اٹھارہ سال کے عمر ہے اور آنکھوں کی کوئی دکت تو نہیں ہے نہیں نہیں آنکھوں کی نیند وغیرہ آتی ہے بھرپور سوتی ہیں بھوک بھی لگتی ہے باقاعدہ بھوک کھانا کم کھاتے بھوک یہ بلغم نزلے کی شکایت رہتی ہے انہیں بلغم بہت ہوں ٹھیک ہے آپ کے لئے کچھ تجویز کر رہے ہے اتری فل کشنیزی جو ہے انہیں ایک چمچ رات میں دے دیجئے گا گنگونے پانی سے روزانہ اتری فل کشنیزی دوائی آتی ہے اتری فل ڈبے ملے گا ہنڈیڈ ایمل کے وقت آتی ہنڈ گنگونے پانی سے ایک چمچ رات میں دینا ہے اور کچھ ان کے لئے بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ مریض کو دیکھنے کے بعد تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اتری فل کشنی دی جی اور ہب شفا بھی دے سکتی ہیں لیکن اتری فل کشنی دی جی اتری فل کشنی دی آپ کے لئے دوائی ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہی آپ کو رہت ملے گی یہ آدھے سر کا جو درد مائگرین اور یہ جو ہوتا ہے سروائیکل اور مائگرین کتنا رہتا جاتا ہے سروائیکل سروائیکل سے بھی سرمندد رہتا کچھ حصے میں شاید یہ ہے کہ گردن کی ہڈی ہوتی ہے اس میں دقت ہوتی ہے تو یہ کیا بلغم کسی حصے میں جمع ہونے کی بجا سے بھی ان کی شکایت ہو سکتی ممکن ہے کیونکہ جب نزلی کی شدت ہوتی ہے جب بلغم جم جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ سر ہلا تو جسے سب کچھ ہل گیا اکثر بلغمی مزاج کے لوگوں کو بھی دقت آتی ہے آجھا روزداروں کا جو معاملہ چل رہا ہے مستقل اب جیسے بیس روزے گزر گئے ہیں یہ آخری عشرہ چل رہا ہے بہت سارے لوگ ہیں یہ تو اپنی جگہ چیت ہے کہ ہم فٹ محسوس کرتے ہیں جو لوگ اوور ویٹ تھوڑا سا وزن اور کم ہو گیا ہوگا اب جب ہمارا عید کے بعد کے معاملات شروع ہوں گے یہ احتیاطیں ختم ہو جائیں گی دن بھر کا کھانا پینا شروع ہو جائے گا کس طرح کی احتیاطیں اس وقت میں ضروری ہیں لوگوں کو کہ جو عادت ہماری بدلے گی اس کا نقصانات ہم کنا اس میں بھی احتیاط اور اعتداد یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں ایک دو دن تو بہت ہی زیادہ بہت زیادہ یہ سب چیزیں چلتی ہیں تو اس میں بھی اعتدال کی بہت ضرورت ہوتی ہے اب یہ ہے کہ کھانے پینے میں اچانک سے بہت سی چیزیں اب ایک مہینے تک آپ نے اس طرح سے کی روٹین چینج ہے اور اچانک سے آپ نے شروع کر دیا تو اس کے مزید اثرات مرتب ہوتے ہیں تو احتیاط اور اعتدال سے کام لیا جانا چاہیے عید کے روز تو اکثر لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے شام کے وقت میں ان کے بدحضمی ہو جاتی ہے کئی بار تو وہ تو یہ ہے کہ بہرحال کیونکہ زیادہ کھا پی لیا گیا اور بار بار کھاتے رہے دن بھر ایک تو یہ دن بھر رکھنے کی عادت اور دن بھر کھانا اس میں ایک بیگ شروع ہوا ایک بیگ شروع ہوا تو کیا ایک تو آپ نے بتایا کہ احتیاط اور اعتدال اس میں ہے کیا کوئی احتیاطی کوئی دوائی کوئی اس طرح کبھی ہو کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہم نے کر لیا ہے لہذا اب اگر تھوڑا بہت اوور ہو جائے گا تو پریشانی نہیں ہوگی عید کے دن کا کوئی ایسا نسخہ مطلب لوگوں کو ہو کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے ہم نے یہ صبح میں کر لیا ہے ایک رات کو ہم یہ چیز ایک دو خوراک لے لیں گے احتیاطا نحبوب مقوی میردہ وہ لے سکتے ہیں دو دو گولیاں لے لی جائیں دونوں تو اس سے بہت سی چیزیں جو ایک بہت جو پریشر پڑتا ہے اس سے کافی حت تک رہت رہے گی کیونکہ یہ جیسے میرے دوست تھے ڈاکٹر ہم یہ پیتھ میں تو وہ کہتے تھے خوب کھالو کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس کے بعد میں ایک دوائی گھر میں رکھو انہوں نے دوائی ہم کو نام بتا رکھا تھا نقس وامی بس گھر میں آ کر کہ بولے لی آن پلس ٹیلہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل ہے ممبئی سے اقبال صاحب جی اسلام علیکم جی فرمائی بھائی مجھے سردی کی شکایت ہے بہت سردی نکلتا ہے آہ کف نکلتا ہے گاڑا گاڑا نکلتا ہے نزلا رہتا ہے کچھ ان سے سوال کرنا چاہیں گے جی کتنے دنوں سے ہے یہ مجھے بہت سالوں سے ہے صرف کفی نکلتا ہے گاڑا گاڑا بلگم نکلتا ہے بس اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ کے لئے تجویز کرتے ہیں کچھ ڈوکس اب اور کوئی قبض وغیرہ کی شکایت تو نہیں رہتی آپ کو جی قبض کی بھی شکایت رہتی پیٹ کیسا رہتا ہے آپ کا میں پیٹ ہلکا رہتا ہے میں پیٹ صحیح رہتا ہے پیٹ اچھا رہتا ہے اچھا اچھا تو اس میں اتری پھل زمانی آپ رات میں لیں ایک چمچ اور شربت نزلا دو دو چمچ دونوں وقت اس کا استعمال کریں آج جن لوگ کا بلگمی مزاج ہوتا ہے مستقل میں خود ایک طویل عرصے تک اس کا شکار رہا حالانکہ اب بڑی رہت ہو چکی اب نہیں ہے پریشانی کئی ساری پیٹیز میں یہ رہا کہ دوائیں لیں ہیں اور ٹھیک ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے بعد موسم بدلا اور پھر وہاں کا وہیں معاملہ تو یہ ایمیونٹی کی کمزور ہونے کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ زیادہ نزلا ہوتا ہے اور موسم جلدی اثر کرتا ہے یہ ایمین سسٹم کو بڑھانے کا جو مضبوط کرنے کا جو عاملہ ہے وہ غالباً قدرتی جو چیزیں ہیں ہم فروٹس کھائیں سلاد کھائیں یہ ان چیزوں پر زیادہ زیادہ دہام دیں اور ایک بہت اچھی ایمیونٹی کے دوا ہمارے ہیں جی خمیرہ مربارید خمیرہ مربارید خمیرہ مربارید عام طور پر جب یہ کون کون سے بخار ہوتے ہیں اس کے بعد جو کمزوری آ جاتی ہے تو اس کے بعد بھی خمیرہ مربارید دیا جاتا ہے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے بہت جلدی مطلب جو کمزوریاں ہیں ان کو ریکور کرتا ہے خمیرہ مربارید تو ہم بات کر رہے تھے کہ عید کے دن کا جو معاملہ آپ نے بتایا کہ بھئی مقوی میدہ کا استعمال کریں جو عید کے بعد کے ایام ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب نظام تو بدل رہا ہے آپ نے کہا کہ احتیاط اور اعتدال لیکن یہ ہوا کہ ہم شام کو کھا رہے تھے صبح میں کھا رہے تھے رات ہونے کے بعد اب یہاں دن میں بھر میں کھانے کا معاملہ ہوا ہے رات میں کھا کر کہ ہم سو گئے اور صبح کھانے کے بعد پھر عام طور پر سو جاتے ہیں لوگ سہری کرنے کے بعد میں یہاں دن میں کھانے کے بعد سونے کا نظام نہیں ہوتا اکثر لوگ اپنے تو یہ کوئی چیز کہیں اثر ڈالتی ہے کہ خاص طور سے ہم جب لنچ کرتے ہیں اور ہم کو اس طرح کھانا تھوڑا سا آرام تو کرنا چاہیے کیونکہ قیلولہ جو ہے جی وہ بہتر ثابت ہوتا ہے ہاں لیکن جس طرح کی مورڈن جوب ہے اس میں کنجائش نہیں ہوتی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو رہی ہیں شہنال صاحبہ ہیں بنگلور سے جی اسلام علیکم جی فرمائیے اچھا اچھا دانا کس جگہ ہوا ایک دانا نکل جاتا ایک سک جاتا دو نکلتے دو سک جاتی تین نکلتے اچھا اچھا یہ بدن کے کس جگہ پر ہوتا ہے یہ بدن میں یہ بدن میں مو میں اچھا مو میں مو میں چھالے آتے مو میں چھالے آتے ہیں اچھا اچھا مو کے اندر مو کے اندر مو کے اندر یہ ایک سوال ہمارے پاس اس میل سے بھی تھا کہ مو میں چھالے رہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کے لیے دبائی تجویز کرتے ہیں اور یہی سوال ہم کو بھیجا ہے سعودی عرب سے بھی بھیجا ہے اور یہ انہوں نے اپنی امی کے لیے پہنچا ہے سینٹالیس سال ان کی عمر ہے کہ ہمیشہ ہی مو میں چھالے رہتے ہیں ان بہن کا بھی یہ سوال ہے تو ہم بھی سمجھیں گے کہ دونوں ناظرین آہ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام کو اور استفادہ حاصل کریں گے جو اب نسخہ تجویز کریں گے دور صاحب اس سے جی آہ خاص طور سے غزہ کا دھیان رکھیں یہ آہ کھانے پینے میں پرہز کریں بہت زیادہ بادی سقیل غزائیں یہ سب آچھا بادی اور سقیل غزائیں نہیں لینی ہے نہیں لینی ہے اچھا اس کا خاص طور سے احتیاط کرنا ہے پانی ہاں زیادہ پینا ہے پانی زیادہ پینا ہے زیادہ پینا ہے اچھا پانی کے مقدار زیادہ ہونی چاہیے اچھا اور فیلال یہ محترمہ جنہوں نے بھی بھیجا ہے سفر جی تو ان کے لیے یہ ہے کہ جوارش جالی نوس جوارش جالی نوس جی اچھا ایک ایک چمسہ دونوں وقت اچھا صبح ناشتے کے بعد اور رات میں کھانے کے بعد لے لیا کریں اور حبے قبید نوشادری دو دو گولی اچھا جوارش جالی نوس اور حبے قبید نوشادری یعنی یہ رہا کہ یہ جو موں کے شالے ہیں یہ پیٹ میں خبز کی شکایت یا اس طرح کی اس سے ہیں آتوں سے متعلق ہے آتوں کی خشکی کو دور کریں آہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا ہمیں امید ہے کہ چونکہ ہم نے دو سوال ایک ساتھ ملائے ہیں دونوں ایک طرح کے تھے اور دونوں طرح کے ناظرین کو پہنچ گئے ہوں گے جنہوں نے ای میل سے سوال کیا تھا انہیں بھی اور بہن جو ابھی آن لائن سوال کر رہی تھی آہ ان کو بھی آہ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے ہم یہی پر ڈاکٹر افروز طالب صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے آہ سوالوں کے جواب دیئے ان کے لیے بہت قیمتی مشوروں سے نوازا ان کو آہ ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے کہ لگتار آپ پروگرام میں شریک ہو کر کے اپنے سوالوں کی ذریعے اور نہ صرف یہ کہ اپنے سوالوں کے جواب لے رہے ہیں بلکہ ان ناظرین کے لیے بھی آہ جواب آہ حاصل کر رہے ہیں جو کسی طرح سوال نہیں کر پا رہے ہیں لیکن آپ کی جیسی پریشانیوں سے دو چار ہیں تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آنے والے دنوں میں بھی جب تک یہ پروگرام چل رہا ہے سوال ضرور کرتے رہیے آہ کیونکہ اس سے بہت سارے مسائل بہت سے لوگوں کے مسائل آپ کے اور دوسروں کے بھی حل ہو رہے ہیں فیلحال آج ہمیں یہی پر اجازت دیجئے اور آپ دیکھتے عبادت کا مہینہ جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ